دیکھیں میں نہیں سمجھ با رہا ہوں کہ سرکار اپنا اس سے سلیم پر کیوں نہیں واضح کر رہے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ سرکار مجبور ہے چونکہ وہ اس وقت کسٹڈی میں تو ہے زمین کی بابری مسجد کی زمین یقیناً سنٹرل گورمنٹ کی کسٹڈی میں ہے لیکن وہ سپریم کورٹ کے ڈائریشن سے ہے سپریم کورٹ نے اس ایوڈیا ایکوزشن ایکٹ 1993 کو انٹرپیٹ کرتے ہوئے یہ کہا باقی سرکار کے سب زمین پر ایکوزشن فائنل ہے لیکن اس زمین پر جو بابری مسجد کی انجر اور آٹر کوٹیارڈ کی زمین ہے اس کا ایکوزشن فائنل نہیں ٹیمپوری ہے ایکوزشن ہے آج کی تاریخ میں وہ ایکوارڈ لینڈ ہے مگر وہ ٹیمپوری ہے اور جب تک مقدموں کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک سنٹرل گورمنٹ اس کی اس ٹیٹری ریسیور ہے تو جس مددے کو لے کے انہوں نے پتر لکھا ہے کیا وہ سمبھو ہے کیا بینا کورٹ کے لئے میں تو یہ کہہ ہو نا کہ ہمارے لحاظ سے سمبھو نہیں ہے لیکن سرکار کوئی بھی ہو وہ قانون جانتے ہوئے بھی اسمیدانی پاس کر سکتی ہے اسمیدانی کے لئے ہیں پاس کرے ہیں اس طریقے کے بیان بازی کے پیچھے کیا ریزن دیکھ رہے ہیں ریزن صرف الیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے یہ الیکشن ہی کے مددہ بنا رہے ہیں چونکہ اس وقت کسی اور مددے پر ہشا لگتا ہے کہ عوام کو یہ اپنے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا یہ الیکشن کو ایشو بنا کر لوگوں کو پولیشن کرنے کوئش کر رہے ہیں